بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوشحام دید آج پندرہ میں دو ہزار بائیس بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر مرگی ہیں اور آپ بھی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے سعودی عرب بھر کی اتنٹیک خبریں آج شام کے نیوز پلٹن میں بھی نئی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی انجینئر کانسل میں ریجسٹرڈ پاکستانی اور انڈیا ان کتنے سعودی انجینئر کانسل نے کہا کہ اس کے ممبران کی گلتدہ چار لاکھ چھبیس ہزار ہیں ان میں سے پینسیس فیسل سعودی ہیں ان میں انجینئر ٹیکنیشن اور انجینرنگ کے شعبے سے منسلک افراشہ مل ہیں علیک تصادیہ کے مطابق انجینئر کانسل نے بیان میں کہا کہ کانسل میں ایک لاکھ ستر ہزار دو سو بانوے انجینئر ممبرز ہیں کنسلٹنس کی تعداد سات ہزار نو سو انچاس ہے اور ممبرشیپ حاضر کرنے والے پروفیشنلز کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو چار ہے کانسل کا کہنا ہے کہ ریجسٹریشن کرانے والوں میں سب سے زیادہ سعودی شہری ہیں ان کا تناسب 65 فیصد ہے انڈین دوسرے نمبر پر ہیں جن کا تناسب 21.48 فیصد ہے ایجپشن 21.12 فیصد کے ساتھ تیسرے اور پاکستانی 14.11 فیصد کے حوالے سے چوتھے نمبر پر ہیں اور فلپائنی 8.18 فیصد کے ساتھ پانچوے نمبر پر ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ میں عالی تنیمی آفتہ اور تجربہ کار انجینئرز کی فراہمی کے لیے کانسل کی جانب سے سٹینڈرڈ مقرر کیے گئے ہیں مقرر کرتا میار کے مطابق کانسل میں ریجسٹریشن کے بعد انجینئر کا پیشہ ورانہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں کامیاب ہونے والے انجینئرز کو کانسل کی رکنیت دی جاتی ہے سعودی عرب میں سعودی انجینئرنگ کانسل کا پرفیشنل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہی غیر بلکی انجینئرز کے لیے ورک پرمیٹ جاری کیا جاتا ہے چینی طلبہ سعودی عرب میں پائلٹ بننے کی تربیت حاصل کریں گے سعودی فلائٹ اکیڈمی آکسپورٹ سعودیہ کے سی ای او نے کہا کہ وہ چین کی سیولیویشن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک اگریمنٹ کے تحر ایک ہزار چینی سٹوڈنٹ کو ارجسٹ کرنے کے لیے اپنے ڈومیسٹیک تربیتی سائٹس کو بڑھا رہی ہے کیپٹن ویڈ نے ریاض میں منقض فیچر ایویشن فورم کے دوران عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب کے ایویشن 2030 نے چینی طلبہ کو لانے اور اس تربیتی موقع کو شروع کرنے کی صلاحیت فراہم کی ہے انہوں نے کہا ہم چینی حکام سے بات کرتے رہے ہمیں وہ بھی نہیں تھی کہ یہ ایک ہزار طلبہ ہوں کے ہمیں کم تعداد کی توقع تھی ایک ہفتے میں مزید دس ہزار سے زیادہ غیر ملکی گرفتار کر دیئے گئے سات ہزار سے زیادہ ڈیپورٹ سعودی بزارت داخلہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران رہائش کام اور سہدی زوابط کی خلافتی کرنے پر سعودی عرب کے مختلف جو دوریں ہیں تو تفتیشی ٹیمیں ہیں ان سے دس ہزار سے زیادہ غیر قرونی غیر ملکی پکڑے گئے ہیں سرکاری خبرسان جنسی ایس پی اے نے بتایا کہ ایک تفتیشی کاروائیاں پانچ مئی سے لے کر دس مئی دو ہزار بارس تک کی گئیں جس میں دس ہزار آٹھ سو پچاس غیر قرونی غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا ریپورٹ کے مطابق چھ ہزار پانچ سو پینسر سے زیادہ غیر ملکی اکامہ قوانین کی خلافتی کے مرتکے پائے کے جبکہ تین ہزار بارہ غیر ملکیوں کو سرحدی حدود کی خلافتی کے جرم میں گرفتار کیا گیا ایک ہزار دو سو تہتر تارکین کو قانون محنت کی خلافتی پر حراست میں لیا گیا دو سو نواسی افراد کو غیر قرونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا جن میں سے پینسیس فیصد جمنی سنتالیس فیصد ایٹھوپی اور اٹھارہ فیصد مختلف ممالک کے شہری تھے اس کے علامہ اٹھاون افراد کو غیر قرونی طریقے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے برنے ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا وزارت داخلہ کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چودہ افراد کو غیر قرونی تارکین کو پناہ دینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا مزید بتایا گیا کہ تراسی ہزار چار سو ستامن غیر قرونی غیر ملکیوں کے خلاف کاروائی کی چاہ رہی ہے ان میں سے اناسی ہزار تین سو تیرہ مرد ہیں اور چار ہزار ایک سو چواریس خواتین ہیں اکتر ہزار ایک سو جو ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے ٹیبل کرنے کے لیے انہیں ڈاکومنٹ حاصل کرنے کے لیے ایمبیسی سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے جبکہ پچیس ہزار اٹھائیس کے جو سفر ہے اس کی کاروائی مکمل کی جا رہی ہے سات ہزار چار سو پچھتر کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے واضح ہے کہ سعودی عرب میں غیر قرونی تارکین وطن کو سفری رہائش یا ملازمت کی سہولت فراہم کرنا قرونن جرم ہے اس پر سخت سزائیں مقرر ہیں جو شخص بھی غیر قرونی غیر ملکیوں کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا اسے پندرہ سال تک قید اور دس لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی دہشت گردی میں ملوث تین مجرموں کی سزائے موت پر عمل ترامت کر دیا گیا سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ہفتہ کو دہشت گردی کی کاربائیوں میں ملوث تین مجرموں کو سزائے موت پر عمل ترامت کر دیا گیا اکبار ٹوٹی پور کے مطابق تینوں دہشت گردوں پر آئید الزامات دروس ثابت ہونے پر عضالت نہیں موت کی سزا سنائیں وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق محمد عبدالباسط المعالمی یمنی شہری تھا جس کے رابطے ہوسیوں سے تھے اس نے ہوسیوں کے ٹرننگ کیمپ میں اسلام اور دھماکہ کے رشعہ کی تیاری اور استعمال کی تربیت بھی حاصل کی ہوئی تھی وہ غیر کلونی طریقے سے سعودی رب میں داخل ہوا تاکہ یہاں جسوسی کی کاربائیوں کر سکے جدہ سیزن دو ہزار بائیس امیر ماجد پارک کارنیوال پریٹ برہ احمر کے ساحلی شہر میں مناقض ہونے والے جدہ سیزن دو ہزار بائیس میں شرکت کرنے والوں کو تفریح راہم کرنے کے لیے اسکافتی روایتی تقریبات اور مختلف فنگاروں کی جانب سے تفریحی پروگرام بڑی تعداد میں اتیار کیا گئے ہیں رب نیوز کے مطابق اس سالانہ تہوار کے سسلے میں پرنس ماجد پارک میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں ایک کارنیوال ترس کی پریٹ کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں جو ہے وہ سیٹلرٹ ورکرز اور کرتب دکھاتے ہوئے یونیسسکل سوار شامل تھے جدہ کے الربو علاقے میں پرنس ماجد پارک شہر کے اہم پرکشش مقامات میں ہیں اور جدہ سیزن میں شامل نو مقامات میں سے ایک ہے یہاں آنے والوں کے لیے داخلہ بالکل مفت ہے یہاں ہونے والے مفتی سرگرمیوں میں لائف پرفارمنس کا افتی داستانے بچوں کے لیے تفریحی تقریبات شاپنگ بوت چیلنجز اور گیم کے لیے کارنیوال پیٹ کے علاوہ آنے والوں کے لیے ہورر ہاؤس کے تجربے سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے ایک لاکھ چالیس ہزار مربع میٹر کے رقمے پر اس پارک کی تعمیر پر تقریباً اسی میلین ریال کی لاغت آئی ہے اور یہاں چمون ہزار ظاہرین کی گنجائش بھی موجود ہے فرانس کے مقصود علاقے سے پولٹری مسنوعات کی درامت پر آردی پابندی سعودی ارمیہ ریاض چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ فرانس کے مقصود علاقے سے آردی طور پر گوشت اور پولٹری مسنوعات کی درامت پر پابندی آئیت کے جا رہی ہے سبق نیوس نے ریاض چمبرز کی جانب سے جانی ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ جنروں کی صحت کے عالمی دارے کی جانب سے ریپورٹ میں کہاں گیا تھا کہ فرانس کے علاقے مورویہان میں بڑھ فلو کا انکشاف ہوا ہے جتے بڑے پیمانے پر پولٹری کی سند مداثر ہونے کا خدشہ ہے چمبر نے فرانس کے مقصود علاقے سے پولٹری مسنوعات درامت کرنے والوں کو خبردار کیا کہ عارضی طور پر وہاں سے گوشت اور پولٹری مسنوعات کی درامت روک دی چاہے کمارے ہو اس لیے امداد نہیں مل سکتی سعودی عرب میں غربت اور مفلسی کے ہاتھوں تنگ محمد سعودی شہری کا کہنا ہے کہ ان کو ایک فلاحی ادارے نے غیر شادی شدہ ہونے پر جو فلاحی الاؤنس ہے جو امدادی الاؤنس ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ایک کمرے پر مشتبل مکان میں غربت کی زندگی گزارنے والے ساٹھ سالہ سعودی شہری نے سب ایک نیو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میری شدید خواہش ہے کہ شادی کروں اور اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں مگر کیا کروں کہ موشی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے ان کا کہنا تھا کہ شادی کیسے کروں جب اپنا گزارہ بڑی مشکل سے کرتا ہوں تنہائی بڑی عذاب ہے جسے لڑتے لڑتے عمر کی اس دہلیز تک آپ پہنچا ہوں موامر شہری کا کہنا تھا کہ حالات ایسے نہیں رہے کہ شادی کرتا اپنی گزروکات بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے گزارہ علاؤنس اور امداد کے لیے فلاحی تنظیم کو درخواستی تھی مگر وہاں سے یہ کہہ کر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ تم کمارے ہو اس لیے مدد نہیں مل سکتی بڑے سعودی شہری کی کہانی شائع ہوتے ہی افلاج ریجن کی فلاحی تنظیم نے شادی کے لیے پچیس ہزار ریال کی امداد کی منظوری بھی دیتی افلاج کے مشکل کی فلاحی تنظیم کے چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹر ڈاکٹر فہد محمد الحبشان نے سبق نیوز کو یقین دہانی کرائے کہ محمد شخص کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی اور اس کی شادی کے لیے پچیس ہزار ریال تنظیم کی جانب سے عدا کیا جائیں گے اس کے علاوہ گھر اور جو سازو سمان ہیں اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بیلیٹن آپ مزید اور ہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے ورات بارہ بجی کا نیوز بیلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اجازت دیجئے آپ کے قیمتی ورد کا شکریہ اپنا خیل رکھیں گا السلام علیکم